آپ کو بتائیں حکومت نے سوات میران شاہ اور میرالی میں امن و امان کی بگرتی صورتحال میں بہتری کے لیے سولہ رکنی جرگہ تشکیل دے دیا جرگے میں خیبر پخت انخواں کی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی وزیراعظم نے کے پی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بعد پی ڈی ایم اور دیگر پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل ایک جرگہ تشکیل دیا ہے پہلا اجلاس آج دورانی ہاؤس بنو میں ہوگا خواجہ آصف نے پارلیمانی رہنماؤں کو خط لکھ دیا ہے جرگہ میران شاہ میرالی اور سابق فاتح کے مختلف ازلامی امن و امان کی بگرتی صورتحال پر احتجاج کرنے والوں کے نمائندوں سے بات چیت کرے گا جرگے میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے راوہ پیپلز پارٹی اے این پی جماعت اسلامی اور این ڈی ایم میں بھی شامل ہوگی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اداروں کا احترام ضروری ہے شہباز گل نے قانون کی خلاف ورزی کی ان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا سوات میں کل ادم ٹی ٹی پی کی موجودگی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں افغان حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہے وہ دفاعی نمائش کی تقریب کے بعد میڈیا سے مخاطب تھے سوات میں طلبان کی موجودگی کی حوالے سے دوبارہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے جو سوات میں جو سوات میں ہمارے سے دوبارہ ہے انشاءاللہ جو اس لئے دو ہتے کے اندر وہاں تکوی دسٹربینسز ہوئے ہیں ہمارے سے دوبارہ ہے شہباز گل کی گریفتاری پر کیا کرتے ہیں شہباز گل کی گریفتاری پر کیا کرتے ہیں قانون جو بھی وائلیٹ کرے گا اس کو قانون کے مطابق اس کو قانون کے مطابق اس کو لقاوی کرنا پڑے گا قانون کا جوہ نا جو پروسیس ہوتا ہے وہ پریشن ہو جاچا ہے جبکہ وفاقی وزیر تلات مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ امران خان کو کل جھوٹ بولتے ہوئے پسینہ آ رہا تھا ابھی تر دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس تکی فنڈنگ کا حساب ہونا ہے حساب مانگنے پر جھوٹی سوشل میڈیا مہم شروع کی گئی پیچھے قیادت کو شہدہ کی توہین کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی ملک میں انتشار پھیلانا اسی فورن فنڈنگ کا نتیجہ ہے تحقیقات آٹھ سے لے کر تیرہ تک کی ہیں تیرہ سے لے کر بائیس تک کی تحقیقات کہ وہ فورن فنڈنگ آتی رہی آتی رہی اور جو فورن فنڈنگ آئی وہ کہاں خرچ ہوئی جو ابھی ایف آئی اے کے اندر تحقیقات شروع ہوئی ہیں بات مختصر یہ ہے کہ آپ یہ گھٹیا حرکت کریں گریوی حرکت کریں یہ شرم ناک سوشل میڈیا پہ اپنے ٹرولز کے ذریعے ان شہدہ جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش فرمائی جو سلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پوری مہم کا منصوبہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹرولز کے ذریعے کیا رد عمل بھی آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کہتے ہیں کہ نوازلی کی لیڈرشپ نے کبھی محنت کی ہو تو انہیں پتا ہو پسینہ کیسے آتا ہے تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان تقسیم کی کوشش احمقانہ ہے عمران خان مضبوط فوت چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ امپورٹیٹ حکومت کو تسلیم کیا جائے پچیس مئی کا حساب کتاب ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ رانہ سناؤلا اور عطا دارد بچ جائیں وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے سیکٹری انفرمیشن جو ہے نون لی کی ایک تو وہ ہر وقت فون کے اوپر کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہیں آج انہوں نے فرمایا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو پسینے آ رہے تھے پسینہ آنا جو ہے وہ زیادہ اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے پسینوں کی کمائی کے اوپر اپنے تمام خاندان جو ہیں وہ پال رہے ہوں سارے پاکستانیوں کی جو درد ہیں پاکستانیوں کی جو اس وقت جو تکلیفیں ہیں وہ ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہیں بنیادی طور کے اوپر یہ یہاں پہ پاکستان میں تو صرف بادشاہی کرنے آتے ہیں نا اب آئی گھر تو ان کا لندن ہے ہم پہ دباؤ سے جور سے جبر سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی حکومت کو تسلیم کرو پاکستان میں حکومت صرف وہی تسلیم کی جائے گی جو پاکستان کے عوام جس کی تشکیل کریں گے جس شخص کے تمام انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کرے گا وہ کہے گا پاکستان کی فوج مضبوط ہو پاکستان کے عوام کا حصہ ہے پاکستان کی فوج بھی اور یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفٹ ہے یہ انتہائی اہمکانہ ہے یہ آخری مرحلہ حقیقی ازادی کا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں پاکستان میں واحد حل الیکشنز ہیں یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ عمران خان جیت جائے گا تو پھر آپ ملک میں مارشاللہ لگا لیں وزیراعظم کے موغنے خصوصی اتاتارت کہتے ہیں کہ شہباز گل نے بیان فورن فنڈڈ ایجنڈ کے تحت دیا دورانی تفتیش انہوں نے اطراف کیا کہ حرزہ سرائی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر نہیں تھی پرویز اللہ ہی نے چوبیس گھنٹے بعد بیان کی مضمت کی سبائی وزیر داخلہ کو چیلنج ہے وہ انہیں چھو کر بھی دکھا دیں شہدہ پر جو سیاست کی گئی جو شہباز گل کا بیان تھا یہ سب کچھ فورن فنڈڈ ایجنڈے کے تحت ہے حیران ہو کہ ایک ایسا شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے تفتیش کے اندر شہباز گل صاحب نے اطراف کیا کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا اور اس کے ساتھ نمران خواہ صاحب کی جو تقریر تھی میں نے ان کو شہباز گل کے بیان کی مضمت کرتے نہیں دیکھا آپ مشکلات دیکھیں نا پرویز علائی کی پرویز علائی کو چوبیس گھنٹے لگے اگلے دن آ کے مضمت کی کہ میں نے بڑا ڈانٹ ہے بھئی وہ جیل میں تھا آپ نے کیسے ڈانٹ لیا تو وہ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں کھل کے مضمت بھی نہیں کرتے اور کھل کے اس کو اون بھی نہیں کرتے کرنر حاشم ڈوگر صاحب اوپنلی بیٹھا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ میں اگر حمد ہے بطور وزیرہ داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علاہی سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے وفد نے ملاقات کی وزیرالہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے آتے ہی تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کی کاروباری اور کاتکار کی پابندی کو ختم کر دیا ریوانی وزیرالہ میں چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ کی قیادت میں وفد نے تاجر برادری اور سنتکاروں کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے باتشیت کی چودری پرویز علاہی نے یقین دہانی کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری مراکز اور مارکٹس پورے ہفتے کھولنے کی اجازتی ہے تاجروں اور سنتکاروں کے لیے صوبے میں مزید سہولتیں فراہم کریں گے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلے کریں گے پشاور میں پولیس وین پر فائرنگ سے شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نامعلوم ملزموں نے ناکے پہ موجود کانسٹیبل کو گلیوں کا نشانہ بنایا تھا پشاور کے علاقے تھانہ رگی مارل ٹاؤن میں پولیس وین پر فائرنگ سے شہید ہونے والے اہلکار کی نماز جنازہ ملک سے شہید پولیس لائن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سی سی پی او ایس ایس پی آپریشنز ایس ایس پی انویسٹیگیشن دیگر علاو سران نے شرکت کی پولیس نے چاک چاک پر دستین سلامی پیش کی پولیس اہلکار بودھ کی رات موبائل سکوٹ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہوا تھا امریکی سفیر نے مزار قائد پر حاضری دی ڈانل بلوم کا کہنا تھا کہ وہ قائد عاظم محمد علی جنہ کی شخصیت سے بہت متاثر ہیں امریکی سفیر ڈانل بلوم مزار قائد پہنچے تو ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ڈانل بلوم نے بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ کے مزار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے امریکی سفیر نے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان اور فاطمہ جنہ کے مزار پر بھی حاضری دی ڈانل بلوم نے امریکی سفارت خانے کی جانب سے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درش کیے ان کا کہنا تھا کہ مزار قائد پر حاضری قابل فخر ہے ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی بخار سے دو ہلاکتے ریپورٹ ہوئیں صبح بھر سے ڈینگی کے چودہ جبکہ لاہور سے چھے مریض ریپورٹ ہوئے لاہور کے اسپطالوں میں ڈینگی کے چوبیس مریض ذریع علاج ہیں محکمہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سے چھے راولپنڈی سے چار جبکہ شیخ اپورا قصور سیالکوٹ اور مزفرگڑ سے ایک ایک ڈینگی کا مریض ریپورٹ ہوا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈینگی بخار سے دو ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسپطالوں میں ڈینگی کے ایک ایون مریض داخل ہیں گزشتہ روز پنجاب بھر میں چار سو ترانوے مقامات سے لاروہ برامد ہوا لاہور میں چار سو چالیس مقامات سے ڈینگی لاروہ تلف کیا گیا دس افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے روانسل پنجاب بھر سے ڈینگی کے تین سو سٹھ سٹھ مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں سیکرٹی صحت علی جان نے عوام سے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے پچھے تروی جشن آزادی کے موقع پہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی فیصل مسجد کو برکی کم کمے سے سجا دیا گیا شہر اقتدار کی بھی کئی امارتوں کو چودہ اگست کی مناسبت سے روشن کر دیا گیا جی بالکل ملک بر میں یوم آزادی کی تیاریا اور روچ پر ہے دیگر شہروں کی طرح وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے واسی بھی چودہ اگست کی تیاروں میں مصروف ہے وہی پر شہر اقتدار کے جو امارتیں ہیں ان کو بھی برکی کم کموں سے چودہ اگست کی مناسبت سے روشن کیا گیا یہاں پر میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فیصل مسجد کو بھی روشن کر دیا گیا ہے جڑوہ شہر ہو کے باسی ہو یا باہر سے آنے والے لوگ جب بھی اسلام آباد آتے تو فیصل مسجد دیکھنے ضرور آتے ہیں لیکن چودہ اگست کے موقع پر خصوصا یہاں لوگ دیکھنے آ رہے ہیں تصاویر بنا رہے ہیں فیملیز کے ہمرا اپنے دوستوں کے ہمرا اگر میں فیصل مسجد کے سامنے جو فیصل ایونیو ہے اس کی بات کروں تو اس کا جو گرین بیلٹ ہے اس کو بھی سبز اور سفید لائٹوں سے روشن کیا گیا ہے جو کہ قومی پرچم کی مناسبت سے ہے اسلامباد کے باسی چودہ اگست کو منانے کے لئے پرجوش ہے اور چودہ اگست کا انتظار کر رہے ہیں جی اب تک کے لئے اتنا ہی